دوستو ہم اس ویڈیو کے اندر ورب کے بارے میں پڑھنے والے ہیں دوستو ورب کے بارے میں جاننا ہمارے لئے بہت ضروری ہے اس لئے اس ویڈیو کو بالکل بیسکرپ نہ کریں اور آخری تک دیکھتے رہیں دوستو ورب کو ہندی میں کہتے ہیں کریا یعنی جس چیز کا کام ہو رہا ہو اسے ورب کہتے ہیں کریا کہتے ہیں جیسے آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے he is going to school یعنی وہ اسکول جا رہا ہے اب دوستو آپ بتائیے اس میں کام کس چیز کا ہو رہا ہے تو پتہ کیا چلا کام اس میں کس چیز کا ہو رہا ہے جانے کا ہو رہا ہے تو جانا ہمارا کیا ہے ورب ہے کریا ہے تو he is going to school میں ورب کیا ہے going ہے جیسے اور آپ کے سامنے ایک سامنے لکھا ہے I was eating food اب دوستو اس میں دیکھئے ورب کیا ہے کس چیز کا کام ہو رہا ہے کھانے کا کام ہو رہا ہے یعنی یہاں پر جو ورب ہے ہمارا eating ہے ٹھیک ہے دوستو I was eating food اس میں ورب کیا ہے eating ہے کھانے کا کام ہو رہا ہے جیسے I am reading a book اب دوستو بتائیے اس میں کس چیز کا کام ہو رہا ہے اس میں پڑھنے کا کام ہو رہا ہے reading کا کام ہو رہا ہے اس لئے ہمارا جو ورب ہوا وہ کیا ہوا وہ reading ہوا تو دوستو آپ کے سامنے کچھ sentence لکھے ہوئے ہیں ان کے answers آپ کو ویڈیو کو کمنٹ باکس میں بھیجنے ہیں دوستو sentence number one you are teaching number two number two I am laughing number three he is running number four they are writing number five he doesn't go to school number six I will go to Delhi number seven he has gone to market number eight we don't run number nine I wasn't reading a novel number ten these boys are playing in the park دوستو in Kansas آپ ضرور ویڈیو کا کمنٹ باکس میں بھیجیں دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی اور دوستو آپ کو یہ ورب کے بارے میں سمجھ میں آئے کی نہیں آئے کمنٹ کرے کے ضرور بتائیں دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں موسیقی